پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ لیونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیوروں نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آئی جی پنجاب سے نوٹیس لینے کا مطالبہ سادہ حق ایتھرک پنجاب اسمبلی کے باہر فارما سیسٹ ایسوسییشن سرپا احتجاج کونٹریکٹ خاتم کرنے پر حکومت کے خلاف ناربازی چیرنگ کراس پر احتجاج کے باعث ٹرافک کے روانی متاثر اقبال ٹاؤن ورکرز ویل فیر بورڈ کے فلیٹس میں لگا اکلوتا فیلٹریشن پلانٹ ڈیر سال سے بند دہلے علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا بچلی دو سمن آباد راہ شید اور گلشن پنجاب کالونی کے مکینوں کا شہدارہ موڑ پر احتجاج ناربازی حکومت سے بچلی کی فراہمی کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب کا صوبے سے کرپشن اور اقربہ پروری کو جڑ سے اکھار پھینکنے کا ازم میرٹ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے چیف سیکیٹری یوسف نسیم کھوکر کی ملاقات انتظامی امور اور کفائچواری کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال وزیراعلا پنجاب نے زمین پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل بھی سنو سپیکر پنجاب اسمیل چہدری پرویس اللہی اور چہدری شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال جہانگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وکیل خواجہ حارس کی ملاقات شریف فیملی سے متعلق کیسز پر مشاورت نواز شریف کی نیب آفیس میں شہباز شریف سے ملاقات بھی متوقع شہباز شریف کے مزید ریمانٹ لینے کی مخالفت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ کے باہر میڈیا سے گفتگو سینئر وزیر عبدالعیم خان کی ہفتہ وار بیٹھیک شہریوں سے ملاقاتیں عبدالعیم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے رسپنسوریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں بلدیات اداروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوا یونین کانسلز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے شہباز شریف قومی اسیمبلی جراس میں اپنا ہی رونا روتے رہے سابق حکومت نے سہت کے نام پر جالی کار دیئے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید بولے وزیر آسم عمران خان نے ملک کا مرشری چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے اربو روپے کے کرزے اتار کر رہے ہیں زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن این اے 131 میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی پوش اعلاخوں میں ٹرن آؤٹ سترہ فیصد نکلا ہلکے میں ترہ کیتے کام جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے رہنما ہم آئیو اختر کا خطاب ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ لکشمی چوہ کنار کلی میں مختلف پوائنٹس پر چھاپے ناکی صفائی پر برچ سویٹس کا پروڈکشن یونٹ سیل توبہ ریسٹرینڈ منہ دال شاول الگنین نور اللہ بانگ پائے کو بھی جرمانا انار کلی میں گوگا نکیبیا تایا لہ دی کراچی ناشتہ یاسر ناشتہ پوائنٹ کو بھی جرمانا ملتان روڈ پر الیکٹرک سٹور کی ایمارت گر گئی ایمارت کی بیسمنٹ میں خودائی کا کام ہو رہا تھا متاثرہ دوکان مالک کے اندرہ حجم و قدمہ کے لیے درخواست پلارٹ مالک نے منح کرنے کے باوجود خودائی کی درخواست میں موقع بلدی اعظمہ کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن اتوار بزار اسلامپورا سے تجاوزات ہٹا دی گئیں عملے نے ایک فرق سامان کب سے ملے لیا لاہول ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کا میار برقرار رکھے گی کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ڈی الڈی وی ایم سی فرق قیوم بٹ کا تمام اوپریشن آف سران کے ساتھ انگامی اجلاس تمام اوپریشن سٹاف کو زیادہ تر وقت فیلڈ میں گزار کر شہریوں کا شکایات دور کرنے کی ہدایات نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ جنوبی پنجاب کے دو مزید شہروں کو نئے پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ بیرا غزی خان اور مظفرگر بھی منصوبے میں شامل ہوں گے ہاؤسنگ ٹاسک پورس کو منتقب شہروں میں سائٹ ویزٹ کا فیصلہ ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ عورت ہو یا مرد پچھلی سواری کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا یکم نومبر سے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کے لیے ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کا آغاز خاتین پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا ڈبل سواری سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی شہری سبزی منٹیوں میں مہنگائی کا تفاہ نتوار بزار بھی سستے نہ رہے مٹر دو سو روپے، ٹینڈے سو روپے، ٹیمارٹر اور سبز مرچ اسی روپے، لہسن ایک سو بیس روپے کلوں میں فروخت ہونے لگے ریٹ لسٹ محض دکھاوا، دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگے ڈالوں اور چکن کے بعد سبزیاں بھی مہنگی کیا کھائیں کیا پکائیں شہری مہنگائی کی دوہائی دینے لگے برائلر گوشت کی قیمت میں تین روپے فی کلوں کی کمی دکان پر گوشت ایک سو چھے آسی کلوں پر فروخت شہریوں کا مورگی کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ FIA کا الائنس گلوبر فارما کمپنی پر چھاپے کا معاملہ ڈائریکٹر FIA پنجاب نے تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی ٹیم کی سربراہی قائم مقام ڈیپٹی ڈائریکٹر خورم یوسف کریں گے جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ کے ذرہ تمام تربیت نشست پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی بھرپور شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اہل کا عیادت ملک و قوم اور جماعتوں کو ترقی و استحقان کے راہ پر غانسن کر دیتی ہے ایوان اقبال میں تنظیمی اساتحہ پاکستان کے ذرہ تمام تعلیمی کانفرنس کا اینکار کانفرنس میں تعلیمی ماہرین اور اساتحہ کی جانب سے تعلیمی پالیسی اور نظام تعلیم کی بہتری کے بارے میں تجاویز پر خوار کیا گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کل ہوگا چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملاسمت مکمل ہونے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے گورنر ہاؤس کی سیر کو آنے والوں کے لیے شٹل سرویز پارک آرے گورنر ہاؤس میں دورنے لگی بڑوں کا کرایا سو جبکہ بچوں کا کرایا ستر روپے مقرر شہریوں کی بڑی تعداد سیر کے مزے لینے لگی نیشنل وومن فوٹبال چیمپینشپ کے میچ میں جھگڑا رائل ایگل گلگت اور وابڈا کی گرلز سٹیموں کے میچ میں لڑکوں نے میچ ریفری کو پیٹ دیا میچ اوفیشلز پر حملے کا واقعہ لاہور کالج انیورسٹی میں پیش آیا واقعی میں ملاوی سفرات کی خلاف سخت کا روائی کی جائے گی فوٹبال فیڈریشن روت اولامپکس میں پہلا میڈل جیتنے کا عزاز قومی ریسلر اینایت اللہ کی وطن بابسی ائرپورٹ پر والیہانہ استقبار پھولوں کی پتیاں نچاور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ریسلر اینایت اللہ کا کہنا ہے کہ اگلا حدف دو ہزار بیس کا سینئر اولامپکس میڈل جیتنا ہوگا مالدیب کی کرکٹ ٹیم اور جمخانہ کرکٹ کلپ کے مابین پریکٹس میس جمخانہ کلپ نے مالدیب کی ٹیم کو شکست دے دی اور موسمی تبدیلی کے ساتھ لباس بھی تبدیل ہو گئے خواتین نے نئے ملبوسات کی قریداری کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا ڈیزائنرز بھی فیشن کی دور میں پیچھے رہ رہی ڈیزائنرز بھی فیشن کی دور میں پیچھے رہی